ہیلو جی کیسے ہیں آپ امید آپ ٹھیک ہوں خرید سن رفیٹ فارٹ ورد و حضرت دبارے ایک نئی مئنگ ساتھ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سکوارڈ جی ہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج نوارا پاکستان اور ایرلینڈ کا جو ہے وہ لازٹ ٹوئنٹی آئی میچ ہے اور اب دیکھتے ہیں آیا وہ میچ ہو بھی جاتا ہے یا نہیں کیونکہ ویدر کی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی صحیح نہیں آ رہی خیر آگے بات کرتے ہیں پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سکوارڈ ہے اس کو لے کر تو بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سکوارڈ ہے وہ پاکستان اور ایرلینڈ کا جو پہلے میچ ہوگا باعث مہی کے بعد تیس مہی کو پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سکوارڈ ہے اس کی نوسمٹ کر دی جائے گی اور تین پلیئر جن کو نکالنا ہے یہی سکوارڈ ہوگا جو ابھی اٹھارہ رکھنی جو سکوارڈ ہے اس میں یہی سکوارڈ ہوگا اس میں تین پلیئر کی خبریات یہ کہ جو نکالے جائیں گے ان میں پہلا نام آرہ سلمان علی آقا ان کو آرلینڈ کے خلاف موقع نہیں دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو میچز ہیں چار پانچ ان میں ان کو موقع دیا جاتا ہے یعنی جوسرا نام ہے حسن علی کا حسن علی کو بیک اپ رکھا گیا تھا پاکستان ٹیم میں کہ وہ ہر اس راؤف کا ایز اپ بیک اپ پاکستان ٹیم میں شامل ہوگی اس کا آگے جو تین تیسرا نام ہے اس میں بہت ساری کنفیوجن ہے وہ اسمان خان بھی ہو سکتا ہے وہ سائم ایووو بھی ہو سکتا ہے وہ ارفان خان نعازی بھی ہو سکتا ہے وہ عظم خان بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے پاس وہ کے بہت سارے اپشن نہیں ہیں تو اب وہ پاکستان ٹیم میں سے شاید ارفان خان نعازی کو شاید بہار نکال دیا جائے کیونکہ عثمان خان کی بھی خبریں آ رہی ہیں سائم عیوب کی بھی خبریں آ رہی ہیں اس کے علاوہ سلمان علی آغا میں نے آپ کو بتایا کہ سلمان علی آغا فارگ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آزم خان کی خبریں آ رہی ہیں لیکن آزم خان نے کل ان کو موقع ملا تو انہوں نے پرفارم کر دیا اب پاکستان کے پر آپشن نہیں ہے اور یہی کھلاری جنہیں ہیں انہی میں سے ہم نے چوز کرنے ہیں ہارس روف کو نکالیں گے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج کا جو میچ ہے اس میں پاکستان کے حارس روف آپ کو کھیلتی ہوئی نظر آئیں عثمان خان جو ہے وہ سائم عیوب کی جگہ پر کھیلتی ہوئی نظر آئیں اس کے علاوہ اولار احمد جو ہے وہ شاید آپ کو اماد وسیم یا مضالب کسی ایک کی جگہ پر جاہے وہ کھیلتی ہوئی نظر آئیں ہو سکتا ہے شاید آپ خان کی تیم میں واپسی ہو لیکن نسیم شاہ کی جو وغیر پر حارس روف عبرار احمد جاہے اماد وسیم کی جگہ پر آئیں گے سائم عیوب کی جگہ پر جاہے عثمان خان شاہر جاہے آپ کو تیسری ٹی 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 میچ میں جو ہے وہ کھیلتی ہوئی نظر آئیں گے اور پاکستان کے ٹی 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 سکوارڈ ہے اس میں سے جاہے وہ تین کھلالی جیساک میں نے آپ بتایا ہے عرفان خان نازی حسن علی سلمان علی آغا ان چار تین کھلالی کو جاہے وہ باہر نکالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ باقی تلوار لٹا کر رہی ہے وہ لٹا کر رہی ہے عثمان خان کی اوپر آزم خان کی اوپر سائم عیوب کی اوپر لیکن ان تین کھلالی کو جاہے وہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان جاہے وہ شاید ورلڈ کپ کے لیے ساتھ لے جائے اور یہ ساری اپ ڈیٹ کی آپ دیکھتے ہیں کہ آیا پاکستان جاہے وہ کونس سکوارڈ کے ساتھ جاہے وہ ٹی 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 ورلڈ کپ میں جاتا ہے اور پاکستان کی بولنگ لائن اپ ہے اس میں کافی زیادہ اشیو آرہے ہیں اور پاکستان کی بولنگ لائن اپ ہے چاہے وہ آمیر ہو چاہے وہ شاہین ہو چاہے وہ نسیم شاہ ہو اب باس اپنی جو تھوڑا سا گزارہ کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی مار پڑھ رہی ہے اس کے علاوہ باسیم گزارہ کر رہے ہیں شہداب خان کو کافی زیادہ مار پڑھ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ عبر ورحمت جہاں وہ آگے میچز میں جہاں وہ کسی پرفارمس دیتے ہیں ہر صرف کو جہاں وہ موقع ملے گا وہ دیکھتے ہیں کہ کسی پرفارمس کرتے ہیں اللہ کرے جہاں پاکستان کی جو پرفارمس ہے باولنگ کی وہ جہاں کچھ حال تک بہتر ہو جائے گا لیکن جو آگے ٹی 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 آئی آ رہی ہے اس میں جہاں پاکستان کی زیادہ جہاں فوکس کرنا پڑے گا وہ بیٹنگ کی اوپر کرنا پڑے گا کیونکہ جو آگے ٹی 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 ورڈ کپ اس میں جہاں وہ دو سو رنز آپ کو زیادہ تر دیکھنے کو ملیں گے وہ چیز بھی کرنے پڑے گا اور پہلی بیٹوں میں جہاں وہ ہمیں دو سو پلس جہاں وہ بنانے بھی پڑے گے تو آپ کی کہہ رہا ہے کہ پاکستان جہاں وہ کونسے سکوٹ ساتھ جہاں وہ ٹی 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 ورڈ کپ میں جائے گا پلیز آپ جہاں آپ کو میٹس میں بتائیں آپ کو ملیں گے پہلے گا اور پہلے گا